چناب کل عشق مرشد کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ دیکھنے کا اتفاق ہوا اکٹوبر سے جس ڈرامے کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں کل اس کی فائنلی تھرٹیت اپیسوڈ نہ شروعی پچھلی لاسٹ ٹو تھری اپیسوڈ سے ویسے ہی جتنے ویورز سے ان کا دل تھوڑا اچاٹ سا ہو گیا کہ آخر ڈرامے کو ہو کیا گیا لیکن کل تو حد ہی پار کر دی سلیمان صاحب کو ڈرامے میں مار کے اور پھر اس کے بعد اس ٹراجک سیم کو اس قدر ٹراجک نہ بنا کے مطلب آپ یہ سوچیں کہ شامیر کے تو لگ رہا تھا کوئی ایکسپریشنز ہی نہیں ہے اس جد پہ اور تو اور ڈرامے میں ڈائلوگ سکم بلکہ گانا جو بیکگراؤنڈ جو میوزک تھا جو سانگ کے ذریعے کسٹ کو گزارا گیا سب سے اچھے ایکٹنگ کل عمیر آنہ صاحب کی تھی کیونکہ ان کے کچھ کم از کم ڈائلوگ تو تھے اور باقی عجیب سے فلوس نظر آئے اب اتنا بڑا بندہ ایسا بندہ جو کہ اتنا پاہفل ہو اور جو ہمیشہ سے اس کا امپریشن یہ ہو کہ وہ سب کچھ سنبھال لیتا ہے وہ اچانک سے اس قدر بدل گیا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے سوسر جو ہے وہ کسی جیل میں ہیں یا کسی پرائیوٹ جگہ پر خید ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا تو بڑی عجیب سی یہ چیز دکھائی گئی ہے اور تو اور ڈرامے میں بلال باس کا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے ایکسپریس کرنے کو شاید ان کے پاس ڈائلوگ تھے ہی نہیں یہ شاید ڈرامے کو اس قدر کھیج دیا گیا کہ وہ ویور کا انٹرس لوز ہو گیا اس میں کافی مایوسی ہوئی کل کا ڈرامہ دیکھ کر اور سلیمان صاحب کی رہت سے زیادہ ڈرامے کی جو حالات ہو گئے اس کو دیکھ کر کافی افسوس ہوا اور ان کی جو بہینیں وہ اس قدر مین نکلی گئے وہ بھاری چلی گئی اچانک سے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا اور بہت سارے لوگوں سے ڈسکیشن ہوا اس بارے میں اور سب کا یہی کہنا تھا کہ آخری ڈرامے میں کل کیا ہو گیا کس طریقے سے یہ ڈرامے کو اینڈنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے کس طرح سے ریپ اپ کیا جا رہا ہے اب اگلی کے سینما میں دکھانے کا ہے تھیٹرز میں دکھانے کا ارادہ ہے تو پتہ نہیں اس قابل بھی کسٹ ہوگی کے نہیں یا جیسا کہ اکثر ڈراموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آخری کسٹ سب سے زیادہ پتہتک ہوتی ہے تو لیٹس سی اور کیا ہوتا ہے اور ہاں باقی یہ کہ اس سے پہلے جتنی کسٹیں تھیں ان دو تین چار قسطوں سے پہلے جتنی کسٹیں تھیں وہ کافی اچھی تھی جب ہی ہم اس ویور سٹک رہے اس سے ہم جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے احمد جان سیب کا چاہے گانا ہو چاہے وہ جو جیون والا سانگ ہے وہ ہو ہر چیز بہت اچھی تھی باقی سب لوگی ایکٹنگ بہت اچھی تھی لکھا بھی بہت اچھا کیا لیکن پتہ نہیں اجانا گرامے میں کیا ہو گیا تو امید ہے کہ نیکس ٹائم خیال رکھا جائے گا اور نہ جانے کیوں چند قسطوں کو بڑھا کر تھوڑے سے فائنانشل گینز کے لیے کامپرومائز کیا جاتا ہے کسی کہانی کے لیے یہ چیز اب نہیں ہونے جائے فیوچر میں